سندھ ہائی کورٹ میں دس لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی ہے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق پیش رفت نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا تفتیشی افسر تھانہ اجمیر نگری کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا اس میں بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائنگے شفی بلوت سے شفی بتائیے گا ایس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں شفی بلوت سے رابطہ قائم کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں دس لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات کی گئی ہے اور لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق پیش رفت نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تفتیشی افسر تھانہ اجمیر نگری کو شوکوز نوٹس سے بھی جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ لاپتہ شہری بلال سے متعلق ایس ایس پی سینٹرل سے بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائنگے شفی بلوت سے شفی بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آجی لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق مختلف درخواستوں کی سمات لی جہاں پر مختلف مقدمات کے تفتیشی افسر کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کیا کہ اگرامت کے حوالے سے رپورٹ طلب کی گئی اور کچھ رپورٹ سے تو باقی میں لاپتہ افراد کی راست میں لینے سے بھی انکار کر دیا گیا جس میں عدالت سخت برمی کا احضار کرے عدالت افراد کی افراد نظری کو شوقات نوٹس جاری کر دیا ہے اور اس کے علاوہ عدالت نے کوئی خواہد خواہ اگرامت نہ کرنے پر بھی میکمائی داخلہ آئی گی سندھ سمیت دیگر اداروں پر بھی عدالت سخت برمی کا احضار کیا اور لاپتہ افراد ایک لاپتہ شہری ہے بلال اور جسے اسیسپی سنٹرل سے عدالت میں رپورٹ طلب کر لی ہے بہت شکریہ شفی بلوچ